السلام علیکم فرنڈز میں ہوں احمد رضا اور انفرمیشن ٹیکنالوجی میں آپ سب کا ویلکم کہتا ہوں سی ایس سک سیرو فائیو کے لیکچر نمبر تھرٹی ون اور تھرٹی ٹو میں تو آج کس لیکچر کے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے سوفٹوئر سیفٹی اور میسٹیک پروفنگ سوفٹوئر سیفٹی کے بارے میں آپ پیچھے بھی پرزکوئر پر چکے ہیں وہی سوفٹوئر کی کوالٹی شوننس کے بارے میں اپنے پچھے لیکچرز میں تھی طرح سے پڑا ہے تو اسی کو تھوڑا سا ڈسٹس کریں گے سوفٹوئر اویلیبیلیٹی دا پروبیبلیٹی دیٹ اپ پروگرام از اپریٹنگ اکارڈنگ تو دا ریکوارمنٹ ایٹ اگیون پوائنٹ ان ٹائم ہمارے پاس جو بھی ہمارا پروگرام ہے وہ ایٹ دا ٹائم ہماری ریکوارمنٹ کے بلکل ٹھیک تھا فلفل چل رہا ہے اپریٹ کر رہا ہے جو بھی ہماری ریکوارمنٹ ہیں جو ہمارے انپوٹ ہیں ان کو بلکل ٹھیک طرح سے فلفل کر کے بغیر کسی ایرر کے ہمیں اے اوٹپٹ دے رہا ہے تو یہ ہماری جو ہے وہ سوفٹوئر ریلیبیلیٹی یعنی کہ سوفٹوئر اویلیبیلیٹی کہلائے گی سوفٹوئر سیفٹی میں سب سے پہلے سوفٹوئر سیفٹی is a سوفٹوئر ایس کیو اے ایکٹیوٹی یہ ایک سوفٹوئر قوالیٹی ایس کی ایکٹیوٹی ہے that focuses on the identification of potential hazards جو فوکس کرتی ہے potential hazards کو hazard ہوتے ہیں حطرات یعنی کہ errors وغیرہ کو identify کرتی ہے that may affect software جو کہ ہمارے سوفٹوئر کو affect کر سکتے ہیں negatively and cause the entire system to fail اور ہمارے سوفٹوئر پہ negative اثرات ڈال سکتے ہیں ان کو system کو fail کر سکتے ہیں errors کو find کرنے کے لیے identify کرنے کے لیے ہمارے پاس جو بھی سوفٹوئر کی safety ہوتی ہے اسے ہم software quality assurance activity کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ہے modeling and analysis is our process is conducted as part of software safety software safety کے لیے یہ دو چیزیں کی جاتی ہیں سب سے پہلے modeling کہ کسی بھی چیز کا سب سے پہلے model بنایا جاتا ہے یعنی کہ planning کے بعد model بنایا جاتا ہے اور model کے تھو ہی ہم اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ software کوئی بھی کام ہو تو اس میں modeling جو ہے یہ planning کا ہی کام دیتی ہے modeling اور planning تقریبا ایک جیسے ہیں کہ planning میں بھی ہم پہلے سے plan کرتے ہیں اپنے goal set کرتے ہیں اور modeling میں ہم کسی چیز کا model بناتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ analyze کیا جاتا ہے اس کا تذیہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں یہ کس طرح کا ہے اس کی کون کون سی حصوصیات ہیں اور یہ کس طرح سے ہوگا کتنا time لگے گا کتنے budget میں ہوگا یہ overall چیزیں ہم نے modeling میں اور analyzes میں دیکھنے ہوتی ہیں اس کے بعد hazards are identified and categorized by critical and risk hazard میں نے ابھی آپ کو بتائے گی یہ بھی risk کو یعنی کہ errors کو کہتے ہیں تو errors جو ہیں وہ identify اور categorize کیے جاتے ہیں سب سے پر identify کیے جاتے ہیں اور جب confirm ہو جائے کہ یہ جو line ہے یہ code ہے یہ ہمارے پاس ایک error دے رہا ہے تو جب identify ہو گیا تو پھر اس کو categorize کریں گے کہ یہ چھوٹے error ہیں بڑے error یہاں middle قسم کہہ رہا ہے ان کو کہاں پہ ہم نے debug کر کے remove کرنا ہے اس کے بعد reliability vs safety close related یہ آپس میں بلکل closely related ہے some software reliability uses statical techniques یہ جو software reliability ہے وہ statical techniques کو use کرتی ہے to determine the likelihood that a software failure will occur کہ software میں کوئی بھی error جو ہے وہ یا failure program جو ہے وہ occur نہ ہو occurrence of a software failure does not necessarily result in hazard or misshap software میں failures کی occurrence کا یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ show ہی کرے کہ یہ error آ گیا ہے اور اسے آپ ٹھیک کریں ہمیں بار بار اسے debug کر کے چک کرتے رہنا ہے ہر ایک phase پہ کہ کسی بھی چیز پہ کسی بھی لائن پہ کوئی نہ کوئی error تو نہیں ہے جس کو ہم نے remove کرنا ہے errors کو ہمیں زیادہ تر ڈونڈنا پڑے گا کچھ ہوتے ہیں errors جو بڑے قسم کر رہے ہوتے ہیں وہ سامنے نظر آ جاتے ہیں لیکن جو minor errors ہوتے ہیں ان کو بار بار debug کر کے ہمیں ہر phase میں ڈونڈنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے software safety examines the way in which یہ software safety جو ہے وہ examine کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے in which failure results failure کے جو result in condition that can lead to a misshap ہمارے errors کو ڈونڈنے کے لئے failure results کو ڈونڈنے کے لئے in the condition کہ ہم software safety کو استعمال کریں جس کے ذریعے ہم نے اپنے پروگرام میں سے errors کو find کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ڈی بگ کرنا ہوتا ہے یا misshap جو بھی line کر رہی ہے جو code کر رہا ہے اسے delete کر کے chaining کرنے ہوتی ہے اس کے بعد پوکا یوکا یہی کے mistake proofing پوکا یوکا ڈیویلپڈ ڈیویلپڈ ایز آر کیو اے quality assurance ٹکنیک ہے by mr. ڈیویر ڈیویٹا in 1960s یہ 1960s کی تھیوری ہے اس میں پوکا یوکا ڈیوائیسز mechanism that leads to کہ کیا کیا چیزیں یہ lead کرتا ہے prevention of potential quality problems before they occur پروگرام میں cb error کے اکڑ ہونے سے پہلے ہی اس کو پکڑ کے remove کر دینا یہ اس کا کام ہے mistake proofing they are rapid detection of quality problem in they are introduced اب یہ ہے کہ جو بھی quality کو ہم نے introduce کروا دیا ہے اس کی quality quality کے مسائل کا تیزی سے پتہ چلانے کے لیے کہ اس میں کون کونزا error آ سکتا ہے یا آگیا ہے اس چیز کو identify کرنے کے لیے ہمیں پوکا یوکا کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کے بعد characteristics of پوکا یوکا ڈیوائیسز میں ہے it is simple and cheap یہ بھی سادہ اور سستہ ہے it is a part of the process یہ process کا part ہے تکیمی یہ debugging ہی ہے ایک قسم کی کہ ہمارا جو بھی errors ہے ہمارا جو پروگرام ہے اس کو ہم نے error کے آنے سے پہلے ہی alert کر دیتا ہے اور اس کو remove کرنے میں یہ ہماری مدد کرتا ہے it is located near the process task near the mistake جہاں پہ mistake ہو یہ وہی پہ locate کرتا ہے اور process میں جو بھی ہمارا task ہوتا ہے process ہوتا ہے اس کو locate کر دیتا ہے اس کے بعد ہے mistake proofing menu mnemonics 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 ہماری یادداش ہوتی ہے جو ہم نے پیچھے کام کر لی ہوتے ہیں prevention ڈوائسز میں write a program to generate mnemonics automatically ایک program کو لکھنا جس میں ہماری جو یادداش ہوتا ہے یعنی کہ ہماری جو back memory ہے پچھلی memory جو بھی ہم نے کام کیا ہے جو ہم نے programs لکھے ہیں process کیا ہے وہ automatically generate ہو جائیں given a list of labels in each menu ہم نے سب labels لسٹ بنے لیا ہے would prevent mistakes but the problem of choosing a good mnemonics is difficult and the effort required would not be justified by benefit gained سب سے پہلے تو یہ mistake proofing ہماری wealthy کو رکھے گا جتنا بھی ہمارے پاس errors آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پہلے سے alert کر دیتا ہے کہ یہ error یہاں پہ موجود ہے اس کو debug کر کے remove کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمارا تعمی ہی ہے کہ یہ ہمارے errors کو روک دیتا ہے errors کو fight کر کے remove کرنے میں ہمارے وضل کرتا ہے اور اس میں ایک بات رہا ہے کہ جو ہم نے پیچھے کام کر لی ہے جو process ہم نے کر لی ہے ان میں سب سے اچھے جو process تھے ہمارے ان کو identify کرنا اس سے جو فائدیں ہمیں اثر ہوتے ہیں اس سے کافی مدد یہاں پہ مل سکتی ہے اس کے پاس prevention devices میں write a program to prevent the localizer from choosing nemonics that did not meet the criteria ایسی nemonics کو ہم نے چوز نہیں کرنا کہ جو ہمارے criteria کو touch نہیں کرتا ہے جو ہماری demand کو پورا نہیں کرتا ہے جو ہماری need کو fulfill نہیں کرتا ہے یا ہماری requirements کو پورا نہیں کرتا ہے would prevent mistake coming کامی ہے کہ یہ ہمارے پاس غلطیوں کو رکھتا ہے benefit is minimal incorrect nemonics are easy enough to detect and correct after they occur ہمارے پاس غلط یاد داشتیں جو ہمارے غلط process ہوتے ہیں ان کا جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے تو ان کو remove کر کے ہمیں اپنے کام کو ڈھیک کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد detection جو اس میں write a program to verify اب ہم نے اپنے پرگرام کو verify کرنا ہے that the chosen manual labels and nemonics need the criteria جو بھی ہم نے nemonics اپنے choose کیا ہے جو ہمارے requirements ہیں ان کو fulfill کریں ہیں اس کا جب write a house کو complete کریں گے رن اس program کو کریں گے اور اس کو کریں گے اس کو کریں گے اس کی مقابی جو کریں گے میکنے کریں گے کو کریں گے کریں گے اس کو کریں گے کریں گے گے کریں گے شرق رجو ہے ہے commerce